بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منابدو و یا کنستائین گراچی گراچی دل سے دل سے آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میرے کراچی کے باشعور شہریوں میں آج آج میں آپ آج جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں بڑی خاص بات چیت کرنے آیا ہوں کیونکہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے کراچی کے لوگوں مسئلہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے اس لیے میں آج آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں ساری جگہ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں کیونکہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں پاکستان کا مسئلہ ہے میرے پاکستانیوں یہ جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی میں چاہتا ہوں آپ رام سے پہلے سننے کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی اچھا پہلے بتانے سے پہلے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مداخلت تھی اور آپ جو وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی سازش ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے اور میں تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے سے سازش تھی کہ آپ کے ملک سے ہوا کیا ہے میں اس سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں نہ میں انٹی انڈیاں ہوں نہ میں انٹی یورپین ہوں نہ میں انٹی امریکن ہوں میں انسانیت دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہوں میرا رب رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے اور میرے لیڈر رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اس لئے میں کسی قوم کے خلاف نہیں امریکہ میں ہمارے سب سے طاقتوار پاکستانی کمیونٹی ہے پاکستانی امریکنز وہ بڑی مضبوط اور طاقتوار کمیونٹی ہے اور وہ بھی پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں جس پہ ہمارا ملک چلتا ہے لیکن میرے پاکستانیوں میں دوستی سب سے چاہتا ہوں غلامی کسی سے نہیں چاہتا میں نے اور پاکستانی قوم سن لو یہ میں آج آپ کو کراچی آیا یا آپ کو یہ بتانے کے لئے لوگوں نے کہا کہ امران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے بیرونی سازش بھی اندرونی بھی مافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے پاکستانیوں میری جان میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے یہ جو سازش ہوئی ہے یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے نوجوانوں جو تاریخ نہیں جانتے میر جعفر کون تھا میر جعفر میر جعفر میر جعفر وہ ایک غدار تھا جس نوع انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کا جو مغل سلطنت کا گورنر تھا سراج الدولہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس سے غداری کی اور بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو میرے پاکستانیو سنو جو مغل سلطنت کا سب سے امیر اور خوشحال صوبہ تھا وہ بنگال تھا اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا جانتے ہیں اس کے بعد بنگال سے کیا ہوا بنگال کے اوپر انگریزوں نے ٹیکس لگائے کسانوں سے انہوں نے پیسہ نکالا کسان غریب ہو گئے کہت پڑ گیا کروڑوں لوگ کہت کے اندر بنگال میں مرے جب انگریز آیا تھا تو بنگال سب سے امیر صوبہ تھا اور جب وہ گیا تو سارے ہندوستان میں بنگال سب سے غریب سوبہ رہ گیا تو میرے پاکستانیوں یہاں بھی ایک میر جعفر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا سازش کے تحت یہ ہمارا جو میر جعفر ہے سامنے سامنے ادھر سے اتر جاؤ وہ گر جائے گا پلیز نیچے اتر جاؤ اتر جاؤ نوجوانو میری بات سن رہا ہوں نیچے آ جاؤ وہاں نیچے آ جاؤ وہ گر جائے گا اصل میں کراچی والو یہ گراؤنڈ بہت چھوٹی پڑ گئی ہے میرے نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ گر جائے گا اچھا جی ہاں میں ڈیزل پہ آ رہا ہوں ابھی ڈیزل پہ آ رہا ہوں ہم نے ڈیزل کی قیمتیں نیچے کی تھی یہ اب آپ کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے والے ہیں اچھا تو میرے پاکستانیوں یہ سادش کیا ہوئی آج سے تین چار مہینے پہلے ہمیں پتا چلا کہ امریکی سفارت خانے میں انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں سے ملنا شروع کیا اور جن لوگوں نے ہمارے سے اپنے ضمیر بیچ کے جو لوٹا ہوئے تھے ان سے بھی ملاقاتیں کرنی شروع کر دی اور پھر وہ کئی صحافی جو خاص طور پر اس سازس میں ملمش تھے وہ بھی امریکی میں ایمبسی میں اور سفارت خانے میں ان کی بھی میٹنگز ہونی شروع ہو گئی ایک صحافی نے مجھے تین مہینے پہلے بتایا کہتا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو سازش تو پہلے سے ہو رہی تھی پھر پھر کیا ہوتا ہے امریکہ میں ہمارے ایمبیسٹر کی ملاقات ہوتی ہے امریکی افیشل ڈانر لو کے ساتھ اور یہ سنیں وہ کیا کہتا ہے پاکستانیوں سنیں یہ کیا کہتا ہے وہ پاکستان کے ایمبیسٹر کو کہتا ہے کہ اگر کہ اگر تم نے امران خان کو اور اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد درج ہو رہا ہے اسمبلی میں ٹیبل ہو رہا ہے اسے پتا تھا اب یہ اسمبلی میں آیا نہیں تھا ادھر وہ کہتا ہے کہ اگر امران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دمکی دی اور پھر کہتا کہ اگر ادم اعتماد امران خان کے خلاف کامیاب ہو گی تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا پاکستانیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے شرمناک دھمکی مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے تو پاکستانیوں اس سے شرمناک دھمکی بائیس کروڑ لوگوں کی قوم کو دی جا رہی ہے اور کس کو دے رہے ہیں ملک کے پرائیم منسٹر کو الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو ذرا کراچی کے لوگوں یہ غور سے سنو اور جو بھی آج یہ سارے پاکستان میں ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں پاکستانی نکلے ہوئے ہیں اس سادش کے خلاف سب سنیں سوال معصومانہ سوال یہ ہے کہ پرائیم منسٹر تو میں ہوں تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹا ہو پرائیم منسٹر تو میں تھا اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹا ہو کسے وہ کہہ رہے بات کسے مخاطب ہے اور اس کے بعد سادش شروع ہمارے جو ہمارے بیس ممبر آب پارلیمنٹ ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں ان کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جو ہو تحریک انصاف تو بہت بری ہے سات بیس پچیس کروڑ جیبوں میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو بتاؤ پاکستانیوں کے یہ سادش تھی یا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون سے ملک کو اس طرح کی دھمکی دی جاتی ہے پھر میرے پاکستانیوں میں ذرا آج آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب ہمارے سپیکر جیپٹی سپیکر وہ اسیمبلی میں جا کے کیا کہتے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے اس مراسلے کا تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو اوتھ ہے میرا جو حلف ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خودداری کی میں حفاظت کروں گا یہ مجھے اجازت نہیں دیتا اس مراسلے میں جس میں واضح طور پر عدم اعتماد کا لکھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ میں ارجن کرتا ہوں اس کے بعد جو ہوتا ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے بڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیتے ہیں فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں اسیمبلی میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کس وقت آپ نے ووٹنگ کروانی ہے لیکن میرے پاکستانیوں آج میں آپ سب کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رات کے بارہ مجھے عدالتیں کھل گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنی جماعت کا نام انصاف کی تحریک رکھا میں نے پوری طرح ازاد عدلیہ کی جنگ لڑی مجھے جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں ازاد عدلیہ کی جنگ لڑا تھا میں نے آج تک کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا میں کرکٹ کے زمانے سے چپ پنتالی سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے کبھی میں نے اپنی قوم کو کرکٹ کی کھیلوں کی گراؤنڈوں پر شرمندہ نہیں کروایا کبھی عمران خان کا نام میچ فکسنگ میں نہیں آیا اللہ کی اللہ کا کرم ایسا اس نے میری مدد کی پاکستان کے دو سب سے بڑے خیراتی ادارے دو شوکت خانم ہسپٹل بنائے اور تیسرا سب سے بڑا کراچی میں بن رہا ہے دو یونیورسٹیز بنائیں نمل اور القادر جدد نوے فیصد بچوں کا مفتلہ مفت تعلیم ملتی ہے ہسپتال میں پچتر فیصد کینسر کے مریضوں کو مفت علاج ہوتا ہے اور مجھے پاکستان کے سپریم کورٹ نے سادق اور امین کا واحد سیاستانو تو میرا دل سے آج گلا ہے کہ مجھے عدم اعتباد کی تحریک جو میرے خلاف کامیاب ہوئی یقین کرے مجھے اس کا پہلی پتہ چل گیا تھا کہ میچ فکس ہو گیا ہے لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا کوئی آئین توڑ دوں گا رات کے بارہ بجے جو عدالتیں کھولیں وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی اور میں اپنی عدلیہ سے دو اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب ڈپٹی سپیکر نے اپنی عوض کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب اس نے وہ کہا تھا کہ مراصلہ یعنی جو سائفر جو جو پیپر تھا جو ڈاکیمنٹ تھا کیا سپریم کورٹ کو کم از کم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اتنا بڑا ملک کے پرائم منسٹر کو دھمکی مل رہی ہے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی تو ہم تعلقات اچھے رکھیں گے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ سنیں ذرا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کو پتا تھا کس نے آنا ہے میر جعفر اچکن سلوہ کے تیار بیٹھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی میر جعفر آئے گا تو وہ بڑے جوتے پالش کرنے کا وہ ایکسپرٹ ہے چیری بلاسم آتے ساتھی آتے ساتھی چیری بلاسم کو حکم ملا میر جعفر کو کہ دو مور کرو تہشتگردی کے خلاف ابھی اور کام کرو میرے دور میں ایک دفعہ سنیں کراچی کے لوگوں ایک دفعہ صدر ٹرمپ اس نے پاکستان کو کہا کہ ہم دہشتگرد پاکستان سے دہشتگردی ہو رہی ہے ابھی بھی آپ ٹویٹ دیکھیں جو اس کو میں نے جواب دیا میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں بجائے ہمارا شکریہ دا کرنے کے لیے ابھی بھی میری ٹویٹ ہے اور صدر ٹرمپ کے ساتھ جب میں امریکہ گیا آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی بھی شاید ہی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہ عزت ملی جو اس نے مجھے امریکہ میزت دی تھی تو میرے کراچی کے باشاور شہریوں میں امریکنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یورپینز کو اچھی طرح جانتا ہوں ان سب سیاستدانوں سے میں بہتر جانتا ہوں آپ جب اپنے ملک کی دفاع کرتے ہیں اپنے ملک کے مفادات کے لئے آپ سٹینڈ لیتے ہیں وہ آپ پہ پریشر ضرور ڈالتے ہیں لیکن آپ کی وہ عزت کرتے ہیں لیکن جب اب ان کے بوٹ پولش کرتے ہیں چیری بلوسم سے وہ عزت نہیں کرتے ہیں وہ اور آپ کو وہ اور دباتے ہیں اور جو میں آپ کے پاس آیا ہوں پاکستانیوں پہلے تو میں عدلیہ سے آخری بات کر دوں کہ میں اپنی عدلیہ سے دوسری بات کہ ریسپیکٹڈ ججز جب ایک کھلی منڈی لگی ہوئی تھی اور بک رہے تھے پولٹیشنز اپنے مینڈیٹ سے غدداری اپنے حلقے والے لوگوں سے غدداری پاکستان کے آئین سے غدداری ہمارے بچے ہمارے نوجوانوں کے لیے سب کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے اسیمبلیوں میں جا کے پبلک کو ریپریزنٹ کرنا ہے جب وہ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے تو میں اپنی عدلیہ سے بڑے عزت سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو سوو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا کیا یہ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے بتائیں اجازت دیتا ہے کہ آپ سے ووٹ لے کے آئیں اور وہاں جا کے اپنے آپ کو بیس کروڑ پیہ پہ اپنا ضمیر بیج دیں اور پھر ایک بائر کی سازش کا حصہ بن کے آپ کمنٹ کرا دیں پاکستانی پاکستانی قوم جدر بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ساری پاکستان میں ہی میرے سن رہے ہیں آپ نے ان ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہیں کرنا اور یہ جو پاکستان کا میر جعفر ہے یہ جو ہر جگہ سوٹ پہن کے اور ٹائی پہن کے پھرتا ہے اپنے آنکھوں کو بتانے کے لیے جی میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں اس کو مجھے یہ بتائیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہیں آواز نہیں آ رہی امپورٹڈ حکومت میں اپنے سارے پاکستان جتنے بھی پاکستانی اور بیرونے ملک پاکستانیوں کو آج خاص طور پہ میں یہاں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نکلے ہوئے ہیں آپ اس سادش کے خلاف نکلے ہوئے ہیں میں آج آپ کو سلام کرتا ہوں تو میرے گراچی کے برشہ اور شہریوں اور جتنے بھی پاکستانی آج سارے پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر یہ سادش کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھنا کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ کی دھمکی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا ہمارے مجھے تکلیف ہوئی کل وزیرستان میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے جتنے ہمارے پوج نے قربانیاں دیئے ہیں یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کی ساڑھے چھہ ہزار ہمارے پوجیوں نے قربانیاں دی آفیسرز نے دی میری والدہ کی طرف سے ایک جنرل نے قربانی دی میرے والد کی طرف سے اس فیملی سے دوسرے جنرل نے قربانیاں دی ہم سب جن کی فائملیاں فوج میں ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے کتنی قربانیاں دی لیکن کسی کو یاد ہے کہ ہم اس جنگ میں کیسے شرکت کیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دھمکی آئی امریکہ سے جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے کہا انگریزی میں ہوئے کہ ہم آپ کے اوپر اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہم آپ کے اوپر بمباری کر کے آپ کو پیچھے جلے جائیں گے ایک دھمکی چاروں شاہ نے چت ان کی فوج میں شرکت کر لی اسی ہزار اپنی لوگوں کا مروا دیا اربوڈ ڈالر کا نقصان کروا دیا قبائلی علاقے کو ہم نے اجار دیا 35 لاکھ لوگ قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کی اور کئی کراچی میں آگئے پوچھیں ان کا پر کیا گزری چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ سکول کے بچے ساٹھ سکول کے بچے مر گئے کئی دفعہ جنازوں پہ ڈرون اٹیک شادیوں پہ ڈرون اٹیک گاؤں کے اندر چار سو ڈرون اٹیک ہوئے تو سوال یہ پوچھتا ہوں میں ایک دھمکی دی امریکہ نے اور ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی تو میرے سے جب کیا گل ہے امریکہ کو میرے امریکہ کا کیا بگاڑا ہے میں نے صرف ان کو یہ کہا جب میرے سے انٹریو میں پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے یعنی کہ پھر سے ان کی جنگ میں شریک ہوں گے تو تب میں نے کہا absolutely not دیکھیں پاکستانیوں سنو گوھر سے میری بات ایک ملک کا پرائم منسٹر وہ ملک کے باپ کی جگہ رکھتا ہے اس کی قوم اس کے بچے ہوتے ہیں بائیس کوڑ پاکستانی جب میں پرائم منسٹر تھا میری ذمہ داری ہے میں ان کو کسی کی جنگ میں لے جاؤں اور میرے لوگ شہیدوں میری فوجی شہیدوں یہ میری ذمہ داری ہے میں کبھی میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا میں چیری بلوسم بوٹ پولش نہیں ہوں میں اس ملک کا میر جعفر نہیں ہوں جو بائیر کی کوفتوں سے مل کے ملک میں سازش کر کے ایک الیکٹرڈ گورنمنٹ گرا دے بائیر سے پیسہ آئے لوگوں کے ضمیر خرید لے میں نہیں سنیں میں نہیں میں پیسہ نہیں دے سکتا تھا ہماری چار گورنمنٹ تھیں چار حکومتیں تھیں ہماری میں نہیں پیسہ خرچ کر کے ان لوگوں کو واپس خرید سکتا تھا میں نے صرف عوام کا پیسہ گورنمنٹ کا پیسہ عوام کا پیسہ میں نے وہی پیسہ چوری کر کے ضمیر خریدنے تھے لیکن میرے پاکستانیوں میرے میں خوف خدا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور میں کیا اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں کیا مثال دوں گا کہ میں اپنی حکومت بچانے کے لیے رشوت دے رہا ہوں ضمیر خرید رہا ہوں کیا جواب دوں گا میں اللہ کو اور اپنی عوام کو بہتر ہے کہ حکومت چلی جائے لیکن اپنے اور آپ نوجوانوں یاد رکھو کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا کبھی نہ کرنا کیونکہ تھوڑی دیر تو پیسہ مل جاتا ہے باقی ذلت ہی ذلت ہے کہ آپ لوٹے ضمیر فروش جب پپلک میں آئیں گے میرے پاکستانیوں کراچی کے باشہور لوگوں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی اسی طرح دھمکیوں میں ہمارے پرائم منسٹر گھٹنے ٹیک دیں گے اپنے لوگوں کے مفادات کے خلاف اپنے لوگوں کے مفادات قربان کریں گے کسی اور طاقت کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ میر جعفر کی حکومت کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں پاکستانیوں پھر سنیں ایک جنرل مشرف نے گھٹنے ٹیک ہے ان کی جنگ ملے جانے کے لیے اور دوسری طرح اس نے پتا کب گھٹنے ٹیک ہے کونڈا لیزر لائز جو ان کی امریکہ کی سیکسٹری آف سٹیٹ تھی وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے بے نظیر اور جنرل مشرف کو کٹھا کیا اور کیوں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری جنگ لڑے یہ تو میں نے ان دونوں کو کٹھا کیا اور تب جنرل مشرف نے این آر او دیا ان دونوں بڑے ڈاکووں کو زرداری کو اور نواز شریف کو یہ تب این آر او دیا گیا سارے ان کے کرپشن کے کیسز ماف کر دئیے گئے یہ پھر واپس آئے دس سال انہوں نے ملک کو لوٹا دس سال میرے اوپر پہلے دن سے پریشر ڈالا کہ ان کو این آر او دو آج گورنمنٹ گرا دیں گے کل لانگ مارچ کر دیں گے سارا وقت انہوں نے مجھے بلیک مل کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ان کو این آر او دے دوں میں نے ان کو تب کہا میں مجھے فخر ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اپنی قوم سے یہ غدداری نہیں کروں گا این آر او اب 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 کیا ہوا ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے یہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں میں کیونکہ مغربی معاشرے کو جانتا ہوں آپ یقین کریں میرے پاکستانیوں کہ شباز شریف کے اوپر چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئی اے اور نیب میں چالیس عرب جو میں مغربی معاشرہ جانتا ہوں اپنے ملک میں اگر یہ شباز شریف وہاں ہوتا اور اس کے اوپر چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہوتے تو اس کو مقصود چپڑاسی بھی نہ رکھ سکتے ہمارے ملک کی توہین اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اتنا ایک بیل کے اوپر ایک زمانت کے اوپر آدمی اس کو ملک کا ہم نے پرائم منسٹر بنوا دیا انہوں نے بنوایا اپنے ملک میں ان کے کیا اخلاقی سٹینڈرز ہیں اور ہمارے ملک میں اس کو اوپر مسلط کیا ہے یعنی یہ ہمیں کتنی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستانیوں یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں ایک زمانت کے اوپر ڈاکو کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے اور زمانت میں اس کا جو بیٹا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا بن گیا ہے سوچیں ساری پاکستانی قوم میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ غور سے سوچیں کہ ہمارے ملک سے ہو کیا رہا ہے کہ ہاں ان کی جمہوریت اور ان کی مورل سٹینڈرز ان کی اخلاقیات اور ہمارے ملک سے کیا کیا جا رہا ہے ان کو اس لیے چوروں کو ملک کے سربراہ بناتے ہیں کیونکہ یہ چور بڑی رام سے استعمال ہو سکتے ہیں ان کا اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو لے کے آتے ہیں سامنے اور ابھی سے ہی پہلے سے ہی وہ سگنل دے رہا ہے جی کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز ان کو پہلے ہی پیغام پچھا رہا ہے کہ جو قوم مکروز ہوتی ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے شباہ شریف تمہیں غلامی کرنی پڑتی ہے یہ قوم غلامی نہیں کرے گی قراجی کے لوگوں جو آپ آگے ہونے جا رہا ہے میں اس لیے آپ سب کے پاس آیا ہوں اب یہ کیا کریں گے جب آپ نے پاہر سے سازش کے تحت ہمارے اوپر امریکنوں نے اس کو مسلط کر دیا ہے اب یہ کیا کرے گا سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا ہے کہ جو سولہ عرب کے اس کے اوپر کیسز تھے جو نوکروں کے نام پہ اس نے سولہ عرب رکھے ہوئے تھے جس ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا تھا جس آفیسر نے سب سے پہلے اس نے اس کو فارق کیا سب سے پہلے اس کو نکالا ہے پھر لاہور نیب پہ انہوں نے پھر آدمی لے کے آیا ہے جو ان کے کیس ختم کرے گا اور دوسروں کے پر کیس بنائے گا انتقامی کاروائی کرے گا یہ ہے پاکستانیوں یہ ہے پاکستان جدر آج کھڑا کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو واپس مسلط کیا ہمارے اوپر اور وہ اب کیا کریں گے کہ ہمارے دور میں جین آفیسز نے بڑی مشکلوں سے آفیسز ڈرتے تھے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے تو جن آفیسز نے ان کے خلاف اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ان کی چوری پکڑی تھی اب ان کے پر انتقامی کاروائی ہوگی کیا مثال جائے گی باقی کمنٹ آفیسز کو بیوروکریٹس کو سب ڈریں گے سب ڈریں گے ان کے کبھی بھی آگے طاقتوار کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے گراچی کے باشاور لوگوں اور سارے پاکستانی جو دیکھ رہے ہیں ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو انہوں نے کہا آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جدر جب چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں اور بڑا ڈاکو چوری کرے تو انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا انہوں نے پتایا کہ یہ ہے وجہ قوموں کی بربادی کی اور پاکستانی ہوئے دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چور آگئے ہیں واپس جو ماسٹر مائنڈ تھا اس ساری سازش کا لنڈن میں بیٹھ کے جو یہ ساری سازش کر رہا تھا جو یہاں قانون سے جھوٹ بول کے دوسری دوہ بھاگا پہلی دوہ مشرف کے دور میں اس نے معایدہ کر کے سعودی ریبیاں بھاگ گیا اب یہاں جھوٹ بول کے یہ جناب مرنے والا ہے بڑا بیمارہ ہے یہ لنڈن چلا گیا اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کے لیے اب پاکستان کا سارا انصاف کا نظام ٹرائل پہ ہے ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام کیا یہ طاقتور ڈاکوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا یا نہیں میں اپنی عدلیہ اپنی نیب ان سب سے پوچھتا ہوں کہ اب کیا کریں گے آپ انہوں نے تو پہلے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ماف کروائے ہیں اب جب پھر کریں گے یہ سارا یہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پچانے والے ہیں جو کوئی دشمن نہیں پچا سکتا اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ وقت ہے میرے پاکستانیوں یہ وقت ہے آپ سب کو اپنے مستقبل کے لیے آپ سب کو نکل لیں اپنی گلیوں میں نکل لیں گاؤں میں نکل لیں شہروں میں نکل لیں یہ آپ نے یہ آپ نے ظلم نائنصافی سازش اگر آپ نے یہ قبول کر لی اس ملک میں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے ایک دفعہ ایک دفعہ ایک قوم کرپشن کو برا نہیں سمجھتی جب وہ کرپشن کو ایکسیپٹ کر جاتی ہے جب برائی کو برا نہیں سمجھتی تو وہ قوم کی تباہی ہو جاتی ہے وہ قوم نہیں بچتی ملانا رومی نے یہی کہا کہ جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے ہمارے لیے یہ ایک دیفائننگ مومنٹ ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے بڑا کاجی آپ کے خلاف سازشیں ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے میری جان سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے یہ آپ میں اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں اس سازش کا آپ نے کامیاب ہونے دیا میں پھر سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ کی نعمت ہے پاکستان یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے اس میں سب قسم کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن کوئی بھی ملک جس ملک کے اوپر چوروں کو آپ مسلط کرتے ہیں وہ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور صرف یہ ہی نہیں کہ وہ کرپٹ ہیں وہ باہر کے ایجنڈا پاکستان پہ چلائیں گے میں نے کس چیز سے امریکہ نراز ہوا ایک یہ کہ جی میں نے کہا کہ ہم ہم نہیں مانتے ہم آپ کی ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں دوسرا ہم نے روس سے ہم جب میں روس پہ گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تیل اور گندم چاہیے دونوں تیل بھی تیس فیصد کم پہ وہ ہمیں دے رہے تھے اور گندم بھی تیس فیصد کم پہ ہمیں دے رہے تھے میں ویسے کراچی آپ کے جنون کو سلام کرتا ہوں آپ کے شعور کو سلام کرتا ہوں اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں اب میں ساری پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہوں دو راستے ہمارے سامنے ہم جب ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے ہماری قوم کے سامنے یہ دو راستے آگئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں ہوں میں ایک طرف راستہ ہے لا الہ الا اللہ کا راستہ اللہ تیرے سوا کوئی کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے ہم امریکہ ہم ان سے دوستی کر لیں گے لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے اللہ دوسری بات کہ ہمارا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے عمر بالمعروف کہ تم اچھائی کے ساتھ رائے حق پہ کھڑے ہوگے اور بدی کے خلاف جہاد کروگے پاکستانی قوم یہ یاد رکھے اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں دیا آپ نیوٹر نہیں ہو سکتے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہ تم چوروں اور ڈاکوں کے خلاف جہاد کرو آپ رائے حق پہ چلیں اس کا حکم ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں تیتر اور بٹیر ہوں یا ایک ہے یا دوسرا ہے تو میری ساری قوم کو آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں جائے وہ نون لی کے لوگ ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی چاہے وہ ایم کیوں ہیں سب کو میرا پیغام ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس وقت جب ایک بڑی سازش ہو کے ایک ملک میں رجیم چینج کی گئی اور میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا آپ سب پہ فرض ہے کہ پہلے تحقیقات کر لیں اور ہم نے کہا ہے کہ جو مراسلہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے چیف جسٹس کے نیچے اور اس کے بعد پیسلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ سازش ہوئی ہے لیکن جب ہم نے ساری اسیمبلی کو کہا کہ آکے خود نیشنل اسیمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو آکے دیکھیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے میر جعفر نے تو آنا نہیں تھا وہ تو سازش کا حصہ ہے لیکن باقی ان ایم این ایس تو آکے دیکھتے پھر سپیکر نے کہا کہ آکے دیکھو تب بھی یہ نہیں آئے تو اگر یہ آپ کو پتہ ہے آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس جو مراسلے میں واقعی رجیم چینج کا اور نو کانفرنس کا لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کیسے آپ کا ضمیر مانتا ہے ان کا ساتھ دینے میں کیسے آپ ایک بیرونی سادش کا حصہ ہو سکتے ہیں تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے آپ سارے پاکستانی مل کے نکلیں اور کہیں ایک ڈمان کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے ہمیں الیکشن چاہیے ہمیں الیکشن چاہیے یہ ملک جمہوریت پساندہ ہے اگر اگر یہ واقعی لوگ اس میر جعفر کو پساند کرتے ہیں تو الیکشن میں جیت جاؤ لیکن یہ کبھی الیکشن نہیں کروائے گا یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے گا کہ اس نے پہلے آکے اس نے پہلے آکے ہر قسم کی انتقامی کاروائی کرنی ہے میں آج سارے پاکستانیوں کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تریکس کے انصاف پر ڈالا ہے اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے ہیں تریک انصاف بات سنو پاکستانی میر جعفر گوھر سے بات سنو سنو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا پیپلز پارٹی کا اور تریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے اور میں آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ صرف ایک پارٹی کی پولٹیکل فنڈ ریزنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور اس کا نام تریک انصاف ہے جنہوں نے یہ میں آپ کو شریف شریف مافیا کی ڈاکٹرین بتا دوں یہ کیا کریں گے ہر جگہ پہلے اپنے امپائر کھڑے کریں گے الیکشن کمیشن میں ابھی اپنے لوگ بھریں گے تاکہ الیکشن میں دھاندلی کریں بیوروکریٹس اپنے لے کے آئیں گے ایف آئی ایک اندر کیسز کریں گے ہمارے خلاف نیب میں جھوٹے کیسز بنائیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ دھاندلی کر کے کسی طرح میر جعفر پھر آ جائے میں آج سارے پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اداروں کو کسی طرح کوئی کمزور کرے مضبوط ادارے سے مضبوط قوم بنتی ہے لیکن یہ جو کرنے جا رہا ہے جو انہوں نے ہمارے سوشل میڈیا کے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا میرا پیغام سن لو کہ اگر ہمیں دوار سے لگایا تو ملک ملک کو نہیں آپ کو نقصان پہنچے گا میری جماعت اور جتنے بھی ہمارے لوگ نکل رہے ہیں میرا سب کو پیغام ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے ہم نے کبھی کسی قسم کی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی ہمارے لوگ ہیں ہماری پولیس ہے ہماری فوج ہے ہمارے ادارے ہیں ہم نے کسی کسی ہم ہم نے ہمیشہ پورا من اتجاج کیے اور یہ بھی جو ہماری تحریک ہے یہ پورا من رہے گی اور میں پھر سے یہ ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہ کرنا کہ یہ تحریک تبدیل ہو کیونکہ میں کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہیں دیکھنا چاہتا نہ کیا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہم ہونے دیں گے لیکن میرے پاکستانیوں آخر میں اب سب تیاری کریں آج جدر بجدر بھی پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں میں پہلے تو سب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میری قوم پاکستان کے لیے باہر نکلے ہیں میں بیرون ملک پاکستانیوں پھر سے آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں میں سوشل میڈیا کے جو ہمارے پاکستانی ایکٹویسٹ ہیں جو کی بورڈ وارئرز ہیں میں آج آپ کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور وہ ٹرینڈ آج بھی دنیا میں سب سے اوپر ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ لہور منارے پاکستان پہ جمعیرات کو جو جلسہ کروں گا میں اپنے لہور کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں انشاءاللہ کیارہ پارٹیز نے مل کے بھی جو کیا تھا وہ آپ دیکھیں گے کہ لہور کے لوگ جب نکلتے ہیں منارے پاکستان میں ساری قوم دیکھے گی لہور کے لوگوں کو اور ہمارا ایک پیغام ہوگا کہ ہم کبھی بھی اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے اور ہم ایک چیز چاہتے ہیں ہم الیکشنز چاہتے ہیں ہم اس ملک میں الیکشن چاہتے ہیں سارے ساری قوم الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ تیار ہیں الیکشن کے لیے اور پھر سے میرے سے وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے سبق سکھانا ہے ان ضمیر فروش لوٹوں کو الیکشن میں آخر میں علی زیدی آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں زبردست آپ نے ارگنائز کی آج میں اپنی ساری فیملیز اور خواتین آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ میں جو جذبہ ہے آپ آئیں آج فیملیز آئیں بچے آئے اور یہی میں چاہتا ہوں آج چھپی سال ہو جائیں گے میری پولٹکس میں مجھے چھپی سال کے بعد پہلی تفاہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم بن رہی ہے ہمیں قوم بن رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان زندہ بات اللہ موسیقی